بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر احمد کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آزم بنانے جا رہے ہیں ایک ماسک جو بہت ہی مفید جو ہم نے جو پہلے سے آزمودہ یہ نسکہ ہے ہم نے اسے جو یعنی کے گھر میں ضرور ٹرائے کیا ہوئے ہم نے پہلے سے ٹرائے کیا ہوئے تو یہ اگر آپ کے فیس پر سائیاں ہیں اور سائیاں نشان چھوڑ گئی ہیں اس کے لئے ہم ایک ماسک بنانے جا رہے ہیں اور ویوز آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے یہ ماسک ضرور جو آپ نے ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شاہی آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچائے گا تو ہم نے لیا ہے دو چمچ مصر کی دال ہے دو چمچ دودھ ہے اور روز وارٹر ہے ہاف چمچ یہ لینا ہے اور سب سے پہلے ہم نے دو چمچ سے جو دال کو مصر دال اور دو چمچ دودھ اور ہاف چمچ روز وارٹر ہم نے اسے دال میں مکس کر کے رات کو بھگو دینا ہے اور صبح کو آپ نے ایک چمچ دہی لینی ہے دہی آپ کا کھٹا ہونا چاہیے یہ یاد رکھی گا اور پھر آپ نے ان چیزوں کو جو ہے بلینڈل کی مدد سے بلینڈ کر دینا ہے آپ کا ایک بہت ہی سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا ویوز دیکھیں آپ اسے بلینڈ کریں گے تو آپ کا ایسا سمودھ سا ماسک بن جائے گا جو ہم نے پہلے سے بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا آپ نے اسے ماسک اتنا بنانا ہے کہ یہ جو تین دن اس کے صرف تین دن کا ماسک بنانا ہے آپ نے اور پھر زیادہ نہیں بنائی گا کیونکہ یہ خراب ہو جائے گا بکور اس میں دودھ جو شامل ہوگا تو آپ نے اس ماسک رات کو فیس پر اپلائے کرنا ہے نائٹ کریم کی طرح اور صبح کو پانی سے سموش کر لیں اور بہتر نتائج کے لیے آپ اسے ڈیلی یوز کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی کے فضو کرم سے اس کے بہتر نتائج آپ کو فرق محسوس ہوگا میں دعا کر دیں گا اگر کوئی سکین پرابلم ہو ایسی تو وہ جلدہ جلد ٹھیک ہو جائے اور اسے جو ہے آپ ایک ماہ کے لیے یوز کریں انشاءاللہ آپ فائدہ اس سے پائیں گے اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ویڈیو کے لیے نیکس ویڈیو بھی ہمیں اجازت دیجئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ